بسم اللہ الرحمن الرحیم لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میسپان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں اخلاق کی ناظرین خلق کہتے ہیں جب اخلاق کی بات آتی تو خلق بڑا زہر بحث آتا ہے قرآن قریب میں بھی ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں تو خلق کہتے ہیں جو انسان کی یوں سمجھ لیں باطنی سیرت ہوتی ہے اور خلق کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ انسان بغیر قصد و ارادے سے جو کچھ کرتا ہے اسے عام طور پر خلق کہتے ہیں برہر خلق جو باطنی سیرت ہے اسے کہتے ہیں اور خلق جو ہے ناظرین جو ظاہری صورت ہوتی ہے اسے کہا کرتے ہیں جہاں اور خلق کی جمع جو ہے وہ اخلاق آتی ہے جہاں ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں ناظرین جیسے میں نے کہا نا کہ انسان کی اس پوشیدہ قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان برے یا بھلے کام بغیر قصد و ارادے سے سر انجام دیتا ہے اسے کسی ناظرین ایکسٹر مومن کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں تسنو کی ضرورت نہیں ہوتی تسنو ہے تو پھر وہ اخلاق نہیں ہے اخلاق تو نامی اسی کائنہ ہے کہ آپ دل سے کیجئے تو اسلام اسی لیے اس پر بڑا زور دیتا ہے اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو ناظرین دنیا کے ہر مذہب میں ہر دین میں اس کی بات کی گئی ہے اور مثال کے طور پر ناظرین اگر ہم دیکھیں تو ویدوں کے اشلوک سے اخلاق کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں اور اس طریقے سے ناظرین ہمیں کچھ تعلیمات ملتی ہیں اسی طریقے سے تورات میں زبور میں انجیل میں بھی اخلاق کی تعلیمات پائی جاتی ہیں اور فلسفے کے آٹھ شعبوں میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ اخلاق ہے عرستو نے علم الاخلاق لکھی اسی طریقے سے سقرات نے افلاتون نے بھی اخلاق پر بڑی بات چیت کی اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے اصلاح القوة ثلاث فرماتے ہیں کہ تین قوتوں کی اصلاح کرنا قوت فکر یعنی اپنے فکر کی اصلاح کرنا قوت الغدب اپنے غصے کو قابو میں رکھنا قوت الشہوہ یعنی خواہشات کی بے دریغ جو تکمیل ہے اس سے باز آ جانا اس کو قابو میں رکھنا فرمایا ہے کہ ان تین شعبوں میں قوت فکر قوت غزب قوت شہوہ شہوانیہ کہ لیجئے تو ناظرین فرمائے کہ تین قوتوں کو قابو کرنے کا نام اخلاق ہے ان تین قوتوں کو صحیح کرنے کا نام اخلاق ہے اب آپ دیکھیں ناظرین کہ جتنے مذاہب ہیں جتنے ادیان ہیں سب میں اخلاق کی بات کی گئی لیکن ہمیں عمل مظاہرہ کہیں کہیں شاز نظر آتا ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بُعِفْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الْأَفْعَالِ کہ مجھے تمام مکارم اخلاق کو اخلاق کے یعنی بہترین اخلاق کو اپنے عروج پر پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا فرمایا کہ مجھے بہترین افعال کو اچھے افعال کو اپنے بام عروج تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بعصد کا ایک مقصد ہی ہی بتلایا جا رہا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو اچھا کروں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ کہ وہ کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور لوگوں کو پاکیزہ بناتا ہے خود قرآن آپ کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ محبوب آپ خلقِ عظیم پر فائز ہیں عزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح امتیاز دیکھیں ناظرین کہ جہاں پر صحابہ اکرام آپ کے اخلاق کی گواہیاں دیتے تھے تو وہاں کسی صحابی نے جب پوچھا کہ بتائیے گھر میں آپ کے اخلاق کیسے ہیں ام المؤمنین سے سیدہ عشر رضی اللہ عنہ سے تو فرماتی ہیں کہ یہ قرآن ان کا پورا اخلاق ہے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو اخلاق کا عظیم اخلاق کا جو کردار ہے وہ آپ نے پیش فرمایا پھر صحابہ کو تعلیم دی صحابہ نے براہ راست آپ سے اخلاق سیکھے تو پھر دنیا پر راج کیا آپ دیکھیں نا کہتے ہیں نا کہ راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس یہ خنجر آہن نہیں خنجر اخلاق تھا خنجر آہن جو ہوتا ہے یعنی لوہے کا خنجر یہ تو ظاہر کو بدلتا ہے نا ظاہر کو زخمی کرتا ہے گائل کرتا ہے لیکن جو اخلاق کا خنجر ہے نا ناظرین وہ ظاہر کو نہیں وہ باطن کو گرویدہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی آپ کے پاس آتے تو آپ کے ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام کے پاس بھی ناظرین ایسے ہی معاملہ تھا کہ دشمن بھی آتے تو صحابہ اکرام کے اخلاق کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی اخلاق پر جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا جو صحابہ اکرام نے سیکھا آلِ بیتِ اتھار نے سیکھا میں اسی پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 35 ہے مکمل آیتِ کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فورمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِئِمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّ عُبُدَ الْأَصْنَامِ اصنامہ پڑھیں گے وقف کی صورت میں اصنام پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں نامت وقفی اندر 35 لکھاوا ہے آیت نمبر 35 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں وَاو ایک کلمہ اِذْ دُوسرا قَالَ تِیسرا عِبْرَاهِيمُ چُوتھا رَبِّ پَانچْوَا اِجْعَلْ چَتَا حَذَا سَاتْوَا الْبَلَدَ آٹھوَا آمِنًا نوہ اور ناظرین اجنبنی دسوہ بنیہ جو ہے وہ گیاروہ ان باروہ نعبودہ تیروہ الْأَصْنَامَ چُوتھوہا کل یہاں پر جو ہے وہ چودہ کلمات موجود ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائیں وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَا پر کھڑا زبر ہے را کو پر کر کے پڑھیں گے را کھڑا زبر را اور را علیف زبر را دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ رَبِّ میں را پر زبر ہے را کو پر کر کے پڑھیں گے بابو شدد ہے اسے جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے اور ناظرین باقی نیچے زہرے اسے اجعل کی جیم کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علیف عینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا رَبِّ جِعَلْ حَاذَا الْبَلَدَ ناظرین ہادا میں دال پر زبر ہے اسے الْبَلَدِ کی لامساکین کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علیف عینی حمزہ کو حضف کریں گے حَاذَا الْبَلَدَ پڑھیں گے آمِنًا وَعُجْنُبْنِ آمِنًا میں نون پر دو زبر کی تنوین ہے اسے واؤ کے ساتھ ملا کر واؤ کی آواز کو ہننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں پر گرملون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا آمِنًا وَجْنُبْنِ نہیں آمِنًا وَجْنُبْنِ اچھا وَعَلَدَ ہے اُجْنُبْنِ الْبَلَدَ ہے واؤ پر زبر ہے اسے جیم ساکین کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علیف عینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا یا علیدہ ہے ملا کر پڑھیں گے بَنِيَّا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ان میں نون ساکین ہے اسے نعبودہ کی نون کے ساتھ ملائیں گے اور غنے کے ساتھ نون کی آواز کو ادا کیا جائے گا نعبودہ میں دال پر زبر اسے الْأَصْنَامَ کے لام ساکین کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علیف عینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا وَبَنِيَّا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ یہاں وقف کریں گے تو اسنام پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گنامات کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں انہیں اسماع افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام ترپرہ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی اس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُوبُنِي وَبَنِي يَا اَنْ نَعْبُدَلْ اَسْتْنَام آیت عبد 34 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے انشاءاللہ مزید پرگرم کو آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائیے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرم کی جانب اور سبق ہم لکھ چکے ہیں آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 35 اور اب ہم ناظرین اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے اسماع کتنے ہیں کون کون سے ہیں اور پھر اس کے بعد افعال اور پھر اس کے بعد حروف اور ان کی پھیل انشاءاللہ لغت اور گنامر کے اعتبار سے تحقیق اور تنجبیں بھی ارز کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ناظرین جو اسم ہے وہ ہے ابراہیم پہلا اسم ہے ابراہیم دوسرا ہے ربی تیسرا ہے ہادا چوتھا البلدہ پانچھوہ آمینہ اور چھٹا یا زمیر ساتھوہ بنیہ آٹھوہ الاسنام پہلا ہے ابراہیم دوسرا ہے ربی تیسرا ہے ہادا چوتھا ہے البلدہ پانچھوہ آمینہ اور چھٹا ہے یا زمیر ساتھوہ بنیہ اور آٹھوہ ہے الاسنام آٹھوہ 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 ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے قولہ دوسرا اجعل تیسرا اجنبنی چوتھا چوتھا نعبودہ چار افعال ہیں نمبر ایک قولہ نمبر دو اجعل نمبر تین اجنب نمبر چار نعبودہ ناظرین چار افعال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف واؤ دوسرا از واؤ گزر چکا ہے نمبر ایک میں یہاں پر بھی واؤ گزر چکا ہے اور تیسرا ہے ان تو کل تین حروف ہیں واؤ از اور ان آٹھ اسمہ چار افعال آٹھ اور چار جو ہے وہ بارہ اور تین حروف کل ملا کر پندرہ کلمات ہیں ناظرین پہلا اسم ہے ابراہیم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں تھا ابو رحیم اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رحم والے تھے تو ابو رحیم کہا جانے لگا اور پھر آہستہ آہستہ یہ ابراہیم ہوا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ اللہ تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل چنا اور ناظرین ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں یعنی انبیاء کے والد کے بہت سے کسر سے انبیاء جو ہے وہ آپ کی اولاد سے ہی آئے اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہتے ہیں اور یہ عام طور پر ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے بچوں کا بڑا پیارا نام ہے اور رکھنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کے پیارے خلیل کی نسبت بھی حاصل ہوتی ہے دوسرا رب جب بھی رب بھی ہوگا تو یہاں پر یا معذوف ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا معنی ہے رب بھی اے میرے رب تو یا معذوف ہے اس کا معنی ہے اے میرے رب اور یہ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا پالنے والا چونکہ ناظرین یاد رکھیں کہ حقیقی رب ایک ہی ہے اللہ رب العالمین حقیقی رب اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے مجازن پھر والدین کو بھی اور جو پرورش کرتے ہیں ان کو بھی مجازن کہا جاتا ہے لیکن حقیقی رب ایک ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا پروردگار ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اے میرے رب میری تمنا پوری فرما میری دعائیں قبول فرما اور یہ دعا کرنے بھی چاہیے اور رب کا ذکر بھی کرنا چاہیے حادہ اس میں اشارہ ہے عربی میں وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں تو حادہ یہ اشارہ قریب ہے مذکر کے لیے اشارہ قریب ہے حادہ یہ اس کے بعد ہے بلد بلد کہتے ہیں شہر کو بلد کہتے ہیں شہر کو بلاد اس کی جمع ہے بلد شہر بلاد بہت سے جو ہے وہ شہر آمنا آمن اصل میں تھا لیکن یہاں پر چونکہ آمل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ناظرین ظاہرے کے نصب ہے تو آمل کی وجہ سے آمنا ہوا تو آمن یہ فائل کے وزن پر ہے آمن فائل کے وزن پر اس میں فائل وہ اسم کے جس میں فائلیت والا معنی پائے جائے عام طور پر ترجمہ کے آخر میں والے والی ہو تو یہ اس میں فائل کا ترجمہ کلاتا ہے آمن امن والا آمن امن والا اور امن جو ہے وہ اس کا مزدر ہے امن اس کا مزدر ہے تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یا اللہ ہمارے یہاں امن فرما تو یہ دعا بھی کرتے ہیں یا واحد متقلم کی زمین ہے واحد متقلم کی زمین متصل ہو تو یا کی شکل میں منفصل ہو تو ناظرین انہ کی شکل میں یا یا انہ اس کا مانا ہوگا میں میرا میری بنی یا اصل میں تھا یہ بنین ناظرین ابن کی جمع ہے بنون یا بنین دو جمعاتی ہیں تو ابن کا مانا بیٹا بنین اور یا بنون بہت سے بیٹے اچھا اب یہاں پر ناظرین چونکہ آخر میں یا آرہا ہے اضافت کا تو اسی لیے جو نون ہے وہ حضف ہوا اور یہ تعلیل ہونے کے بعد بنی یا ہوا تو بنین تھا آخر میں نون حضف ہوا اور اس کی جگہ یہ یا متقلم کا آیا بنی یا تو اس کا مانا ہوگا میرے بیٹے میرے بیٹے یا میری اولاد اس کے بعد اسنام سنم کی جمع ہے سنم کہتے ہیں بد کو اور اسنام بہت سے بد سنم بد اسنام بہت سے بد اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب اس کا مانا ہے اس نے کہا اور یاد رکھیں اس کا مانا ہے بات اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کا مانا ہے تو بنا یا آپ بنائیے دونوں میں سے کوئی مانا بھی کر سکتے ہیں اور ناظرین اس کا مانا ہوگا تو بنا یا آپ بنائیے دونوں میں سے کوئی مانا بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اجنب فعل امر حاضر معروف سیغہ واحد میں ذکر حاضر یہ بھی فعل امر ہے اس کا مانا ہے کہ تو اجتناب کر یا تو بلکہ تو اجتناب کر اس کا مانا ہوتا ہے اور تو بچا لے یا آپ بچا لیں دونوں میں سے کوئی مانا بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مانا ہے تو بچا لے یا آپ بچا لیں اس کے بعد ناظرین نعبودہ اصل میں تھا نعبودہ فعل مزارے معروف سیغہ جمع متقلم اس کا مانا ہے ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے لیکن یہاں پر ان آ رہا ہے ان جب فعل مزارے پر داخل ہو تو آخر کو نصب دیتا ہے اور ناظرین یہاں پر نعبودہ تھا تو نعبودہ ہوا دال پر زبر آیا دوستہ یہ کہ ان فعل مزارے کو بمانا مزدر کے کرتا ہے تو اس کا مانا کیا ہوگا یہ کہ ہم عبادت کریں چلتے ہیں ناظرین حروف کی یعنی وہ کا مانا اور ہے اس کا مانا ہے جب اور ان کا استعمال علمانہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پندرہ کلمات میں کل تین کلمات ہیں جو ہم عام طور پر جو ہے وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک رب نمبر دو امن نمبر تین قالم قول آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یہایت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے یہاں وفق کریں گے تو اسنام پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي حَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّاً نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ جیسے نماز تربیر میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّاً نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ جیس طرح فرض نماز میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جُعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبُنِي وَبَنِيَّا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت کے مکملونے کے ساتھ ہی ہمارے سبقرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفریم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب وَا اور اِذْ جَبْ قَالَ اسْنے کہا یعنی یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے نا تو قَالَ اسْنے عرض کی کس نے عبراہیم و عبراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے حَاذَا اسَ الْبَلَدَ شَهْرْ آمِنَا اَمَنْ مَالَ وَا اور اُجْنُبْ بَتُو بَچَالَيْنِ مُجھے وَا اور بَنِيَّ مِرِ اَوْلَادْ قَوْ اَنْ نَعْبُدَا یہ کہ ہم عبادت کریں الْأَسْنَامَ بُطُونَ کی ناظرین وَسْسَامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں با محاورہ ترجمے کی جانب وَا اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جُعِلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بطوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ ناظرین یہ آسان فاہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور تفسیر جو ناظرین ہم آج شروع کریں گے آیت نمبر اٹھائیس سے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آیت نمبر اٹھائیس سے لے کا ٹوئنٹی ایٹ ٹو تھرٹی اٹھائیس سے لے کا تیس تک کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناسپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا یہ آیت نمبر اٹھائیس کا ترجمہ ہے وہ تباہی کا گھر جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یہ آیت نمبر اٹھائیس کا ترجمہ ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں آپ کہیے کہ تم عارضی نفع اٹھالو کیونکہ انجام کار تم نے دوزہ کی طرف لوٹنا ہے یہ آیت نمبر تیس کا ترجمہ ہے اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور پھر اس پر ان نعمتوں پر اہل مکہ کی نشکری ہیں یہ آیت اہل مکہ کے متعلق نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو متعدد نعمتوں سے نوازا ان کو رسکی وسعت اتا فرمائی اپنے حرم میں ان کو سکونت مہیا فرمائی ان میں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ان کی اہل مکہ کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا اور ان کے کعبے کو ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازوں کے لیے قبلہ بنا دیا لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نشکری کی ایمان لانے کے بجائے کفر کیا اور اپنی قوم کو دار البوار میں پہنچایا دار البوار سے مراد تباہی کا گھر ہے اور ہلاکت کا گھر ہے جس چیز میں زیادہ کھوٹ ہو اس کو بوار کہتے ہیں اور کسی چیز میں زیادہ کھوٹ کا پیا جانا اس کے فساد اور ہلاکت کا مجیب ہوتا ہے اس لیے بوار کا لفظ ہلاکت کے معنی میں مستعمل ہے اور ہلاک ہونے والے کو بائر کہتے ہیں اس کی جمع بور ہے ناظرین جو شخص حیران اور پریشان ہو کسی کی بات سنے نہ کسی کی طرف متوجہ ہو اس کو حائر بائر کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ایٹھین لیکن تو نے ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو عارضی فائدہ پہنچایا حتی کہ انہوں نے تیری یاد کو فراموش کر دیا اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ ہو گئے امام بخاری اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ابن عباس عدی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم اس سے مراد کفاران قریش ہیں عمر نے کہا وہ قریش ہیں اور اللہ تعالی کی نعمت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس سے مراد دوزق کی آگ جو جنگ بدر کی نتیجے میں ان کو ملی کفار مکہ کا جو شرک ہے ناظرین انہوں نے اللہ کے لئے شریک قرار دیئے یعنی انہوں نے اپنے اعتقاد اور اپنے قول میں اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیئے کیونکہ واقعے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے بلکہ اس کا شریک محال ہے اور شریک قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں جو نیک لوگ گزرے تھے انہوں نے ان کی صورتوں کے بتراش لیئے اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے اپنی مہمات اور مشکلات میں ان کو پھر پکارتے تھے ان کی منتیں مانتے تھے ان کی تعظیم بجا لاتے تھے یہی ان کی عبادت تھی ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے لئے رکھتے اور کچھ بتوں کے لئے رکھتے اور یہ کہتے کہ یہ اللہ کے لئے ہے اور یہ ہمارے شرکا کے لئے ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں بتوں کو بھی شریک کر لیا تھا اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ جب یہ حج کے لیے تلبیہ کرتے تو کہتے تھے لبائک تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جس کا تو مالک ہے اور اس کی ملکیت کا بھی تو مالک ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ بیان کی کہ خود بھی شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گبرا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے بلکہ وہ خود ہی اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر اکتیس کی طرف آ جائیے اب ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرش کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی ہوگی اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بطور تحدید کفار سے فرمایا تھا کہ تم دنیا کا عارضی نفع اٹھا لو پھر انجام کر تم نے دوزہ کی طرف لوٹنا ہے اور اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ دنیا کی عارضی نفع سے سرف نظر کریں اسے لفت نہ کرائیں اور اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں نفس کے ساتھ جہاد سے مراد گئے بدن کو مشقت میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اس کے لئے فرمایا کہ آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور مال سے جہاد مراد ہے مالی عبادت کرنا اس کے لئے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرش کرتے رہے ہیں ناظرین انشاءاللہ آگے بھی ہم ارز کرتے ہیں اسی آیت کے زمن میں لیکن آج کے لئے یہ اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لئے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں سین پر نمبر دسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملسے اٹھائیے اپنے فونز لائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں سوگلائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالا و اذ قالا و اذ قالا و اذ قالا ابراہیم و ربج علا حاظل بلد آمینم و جنب نی و ابنی ان نعبو دل ایک من ایک من ایک من ان نعبو دل اصنا ان نعبو دل اصنا جزاک اللہ خیر السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی کہاں سے راول بنی جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ ورحمان ورحیم وعیذ کالا ابراہیم ورد بجال حاز البلد حاز البلد آمین وچببی و بنیہ و بنیہ و بنیہ انعبودل اصنام انعبودل عین کی آواز صحیح نکالی انعبودل اصنام انعبودل اصنام اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور میرے بیٹوں کو خودتوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ سلام علیکم جی سنائیے لعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم و از قالا ابراہیم 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 رب جعل حاز البلد حاز البلد حاز البلد حاز البلد انعبودل اصنام جزاقاللہ خیر السلام علیکم و علیکم السلام علیکم جی کہاں سے لعور سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم و از قالا ابراہیم رب جعل حاز البلد حاز البلد آمین رب جعل حاز البلد آمین و اجنبنی و بنی انعبودل اصنام صدق اللہ العزیز ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا لیکن حاز البلد پہ اگر ٹھیرنا تھا تو حاز البلد پڑھتے دال کو ساکن کرتے اور پھر حاز البلد سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھتے السلام علیکم بارکم السلام میں تجھتے رہے ہیں امہ کیسی ہیں ٹھیک ہے الہم میں پڑھتا ہوں اب اسے دورائیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قالا ابراہیم و اذ قالا ابراہیم رب جعل رب جعل حاز البلد حاز البلد آمین و جنبنی آمین و جنبنی و بنی و بنی ان نعبدل ان نعبدل اتنام اتنام جزاکاللہ خیر السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ جیس سنائیے اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قالا ابراہیم رب جعل حاز البلد آمین و جنبنی و بنی ان نعبدل اسلام جزاکاللہ خیر و جنبنی پر اگر آپ رکی تھی تو پھر دوبارہ و جنبی کو پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتی آپ نے ڈائریک و بنی اسے پڑھا جزاکاللہ خیر السلام علیکم و علیکم السلام مقصد صاحب جی کہاں سے نہیں ہے مقصد صاحب جی سنائیے اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قالا ابراہیم رب جی الگاز البلد آمینم و جنب و بنی ان نابدل اسلام جزاکاللہ خیر ناظرین و سامرین اس کے ساتھ امار اس پرگرم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرم جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے توارکے سے پہچار بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹ ٹیلکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا qsas at aryqtv ڈوٹیو اور یوٹیو پر آپ سے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجئے جس ٹویٹ کا آپ چاہیں سرچ کر سکتے ہیں ناظرین اس پرگرم سے اور اس پرگرم سے خود بھی مستفیز ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پرگرم قرآن سنیے اور سنائیے کہ محسپان محمد سحیل رزام جدی اور aryqtv کی پورو ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ